ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل کہ موسیٰ بن زفر یعنی سامری جادوگر جس کو کہتے ہیں اس کا نام تھا موسیٰ بن زفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا موسیٰ بن عمران ان کے والد کا نام عمران تھا اور اس کے والد کا نام زفر تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی فیرون کے اس دور کے اندر پیدا ہوا تھا قتل کر رہا تھا اس کی ماں اور اس کے والد بھی کسی اور سامرہ ایک علاقے سے یہاں آکر آباد ہو گئے تھے بعض مفسرین نے لکھا کہ اصل میں یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے لیکن بنی اسرائیل کے اندر ہی آکر آباد ہو گئے انہی میں رہتے بستے تھے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا کہ سامرہ جو ہے بنی سامرہ یہ اسرائیل بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی کہ جس میں سے یہ سامری تھا یہ بھی پیدا ہوا اس کی ماں نے بھی اس خوف سے کہ فیرون قتل نہ کر دے اس نے اس کو جا کے ایک پہاڑ کی غار میں رکھ دیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے اس کی نشہ نمائے کی جبرائیل فرشتہ آکر اس کی نگابانی کرتا تھا اور اس کو دودھ پلاتا تھا شہد پلاتا تھا تو دودھ اور شہد کے ذریعے سے اس کی تربیت ہوئی اور وہاں بڑا ہو گیا بھلا چنگا پورا انسان بن گیا تو جس کی تربیت فیرون نے کی وہ تو پیغمبر بن گیا اور جس کی تربیت جبرائیل نے کیا وہ جادوگر بن کے وہ گورا ہو گیا اس لئے کہ ہدایت کے فیصلے آسمانوں پر ہے موسیٰ علیہ السلام ایک موسیٰ فیرون کی آگوش میں پل رہا ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کا نہ صرف حادی بلکہ جلیل قدر پیغمبر بنا رہا ہے اور یہ موسیٰ جس کی جبرائیل امین جس کی پرورش کر رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں اور یہ ان کی آگوش کے اندر یہ فاسق اور فاجے بن رہا ہے موسیٰ علیہ السلام